بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین میں نے پڑھا تو شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوں گا کہ بھائی بائیس ہوئے پارے میں کا پڑھا جا رہا ہے لیکن تفسیر ہم لوگ اٹھارہ ہوئے پارے کی سنیں گے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جس دن جو ترابی رہیں گی ایک ایک پارے کی ہی تفسیر لیں گے تو آخر میں ہمارے پورے تیس پارے ہو جائیں گے مگر چونکہ کل سترہ رمضان تھے اس کے لئے ہم نے کل غزوِ بدر کا پورا واقعہ بیان کیا اس لئے کل کا اٹھارہ ہوا پارہ باقی ہے تو انشاءاللہ آج میں وہ اٹھارہ ہوئے پارے کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا اٹھارہ ہوئے پارے کی پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی ایک کیٹاگری ہے اس کی تعریف بیان کی ہے اور وہ جو جو کیٹاگریز ہے جو جو بھی کیٹاگریز وہ آگے آ رہی ہے کہ کن کن کیٹاگریز کے وہ مومنین ہیں جن کی تعریف بیان کی گئی اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے سکسیس ہو گئے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے کامیابی کی گیرنٹی عطا فرما دی کون لوگ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون پہلی کیٹاگری ان لوگوں کی ہے جو خشو اور خضو کے ساتھ میں نماز پڑھنے والے ہیں خشو خضو کسے کہیں گے ایسی نماز جس کے اندر آدمی کو اللہ کا دھیان ہو کہ بھائی میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری نماز کو سن رہے ہیں اور اگر مسلمان ایسی نماز پڑھے گا تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے آج ہمارے زمانے میں کیا ہو گیا ہے دعا کو ہم لوگوں نے رسمی چیز بنا لیا ہے رسم جیسے ہوتی ہے ایک اس کو فارمل چیز بنایا دعا کو ہر جگہ پہ ہمارے لیے وہاں پہ اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ دن میں سے دس دس مرتبہ دعا ہوتی ہے یہ کام ہوا چلو دعا کرو وہ کام شروع کرنا ہے دعا کرو افتار کے لیے بیٹھے ہیں اجتماعی طور پہ دعا کرو سہری میں بیٹھے ہیں تو اجتماعی طور پہ دعا کرو اتنی دعا کیوں ہو رہی ہے پتہ یہ چلا کہ ہماری دعا میں وہ اثر رہا نہیں اور ہماری دعا کے اندر وہ تاثیر نہیں رہی کہ ہماری ایک دعا میں ہی اللہ ہمارے تمام مسئلوں کو حل کر دیتا اس لیے ہم نے دعا کو فارمل بنایا رسم بنا دیا اس لیے آپ دیکھیں گے ہماری دعاوں پہ دعائیں ہو رہی ہے اس کے باوجود پورے عالم میں مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہماری وہ جو دعا ہے اندر سے نکلنے والی وہ نکل ہی نہیں رہی ہے جس کے بارے میں اللہ اقبال نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل سے دعا نکلنا چاہیے اس لیے نماز کے اندر ہی دعا ہے اللہمہ انی ظلمتو نفسی ظلمن کثیرہ تو نماز میں خشو اور خضو کب پیدا ہوگا جب پوری نماز ہم کو صحیح یاد ہوگی سب سے پہلا مسئلہ اور پہلا بیسک پرابلم ہم لوگوں کا یہ ہے ہم کو نماز ہی نہیں آتی ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہم صرف ایک فارمالیٹیز کمپلیٹ کر رہے ہیں نماز کسے کہتے ہیں ارے بھئی نماز کسے کہتے ہیں وہ فضائل نماز کے اندر واقعہ ہے حضرت کیا نام ہے ان کا حضرت دیکھو میرے ذہن میں بار بار ان کا نام آتا ہے لیکن ابھی واقعہ بیان کرنا ہے تو نام نکل رہا ہے ان سے ان کے ایک شاگرد نے سوال کیا بولے حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب میں نماز کا وقت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اچھی طرح سے اوضو کرتا ہوں اور اس کے بعد پورے آزا کو اچھی طرح سے دھو کر جہاں پہ نماز پڑھنے کا ہے وہاں پہ اتمنان سے آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور اس کے بعد میں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت بشر حافی سے کہ بولے میری نماز ایسی ہوتی ہے کہ میں وضو کر کے نماز کی جگہ پہ آکے پہلے اچھمنان سے ویڑ جاتا ہوں اور اس کے بعد میں کھڑے ہوتا ہوں پورے استقامت کے ساتھ پورے خشو کے ساتھ خضو کے ساتھ اور یہ دھیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے سامنے ہیں موت کا فرشتہ میرے سر پر ہے میرے دونوں پیر پلسیرات کے اوپر ہے اور یہ میرے زندگی کی آخری نماز ہے اب تم سوچو کہ اس طریقے سے میں اپنی نماز کو عدا کرتا ہوں پورے اتمنان سے اللہ اکبر کہتا ہوں پھر سنا پڑتا ہوں پھر جو صورت پڑ رہا ہوں اس کے معانی پہ دھیان دیتا ہوں اس کے بعد کی صورت کے معانی پہ دھیان دیتا ہوں پھر اچھی طرح سے رکو کرتا ہوں پھر رکو سے کھڑے ہونے کے بعد اس کی تذبیح پڑتا ہوں سجدہ کرتا ہوں پھر اسی طریقے سے پوری نماز مکمل کرتا ہوں اور نماز ہونے کے بعد پھر میرے دل میں ایک تو امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری اس نماز کو قبول کر لیا ہوگا اور ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں میری یہ نماز میرے موپے نہ مار دی جائے تو حضرت بشر حافی نے پوچھا بولے کہ تم کتنے سالوں سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو بولے میں تیس سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں کتنے سالوں سے بھائی تیس سالوں سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں حضرت بشر حافی کہنے لگے کہ میں نے اپنے پورے زندگی میں ایک بھی نماز اس طریقے کی نہیں پڑھا اگر ایک نماز بھی مجھے نصیب ہو جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ نے میرا بیڑا پار کر دیا تو نماز ایسی ہونا چاہیے کہ آپ کو بار بار دعا مانگنے کی ضرورت نہ پڑھے اس لیے کہ ہمارے دعاوں میں جو خشو نہیں رہتا کہ ہماری نمازوں میں وہ خشو خضو نہیں ہیں اس لیے نماز ایسی پڑھو چاہے کم نماز ہو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ میں خشو اور خضو کے ساتھ دو رکعات نماز ایسی پڑھوں جس میں پہلی رکعات میں قلی آئیوہ الكافرون دوسری میں قلہو اللہ احد ہو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ بغیر خشو اور خضو کے میں اتنی لمبی نماز پڑھوں جس میں پہلی رکعات میں سورہ بقارہ اور دوسری میں سورہ آلی عمران لمبی نماز ہو رہی ہے لیکن اس میں خشو خضو نہیں ہے کچھ فائدے کا نہیں خشو خضو والی قلہو اللہ آدر قلی آئیوہ الكافرون والی نماز مجھے زیادہ پسند ہے تو اصل یہی ہے میرے محترم مدرگو نماز میں جب خشو اور خضو پیدا ہوگا تو اس کے بعد حرام سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا حلال پہ چلنا بھی وہ جو اکیس وے پارے میں پہلی آیت ہے اُطلُوا مَا اُنحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاہِ اِنَّا الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے کب روکتی ہے آپ کی نماز کے اندر وہ کونفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہو آپ کا دھیان نہ اپنی دکان کی طرف جا رہا ہے نہ کاروبار کی طرف بلکہ آپ کو یہ کونسنٹریٹ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں اور جو نماز میں پڑھنے والی چیزیں ہیں وہ تمام ہم لوگوں کو ترجمے کے ساتھ یاد ہونا چاہیے کیسے یاد ہونا چاہیے ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے اسی لئے ہمارے مکتب کے یہ تمام بچوں کو ہم ترجمے کے ساتھ نماز یاد دلاتے تاکہ وہ بچہ جب نماز پڑھے تو اس کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے جب وہ بچہ پڑھ رہا ہے ربنا لک الحمد حمداً کثیراً تو اس کو معلوم ہونا چاہیے جب وہ پڑھ رہا ہے کہ اللہمہ انی ظلمت نفسی اے اللہ میں نے ظلم کیا کس کے اوپر اپنے آپ پر سب بچے آپ کو بولیں گے یہ ترجمہ کیوں وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر یہ دعا پڑھ رہا ہے اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں میں بہت خطاکار ہوں اب وہ پورے اللہمہ دعا معصورہ کا ترجمہ یہی ہے وَلَا يَغْفِرُ دُنُو بَا إِلَّا عَنْتَ تیرے علاوہ آپ کوئی میری معافی کرنے والا نہیں تم نماز میں ہی بول رہے ہو بعد میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ نماز میں چل رہا ہے اَرِنَّكَ أَنْتَلْ غَفُورُ الرَّحِيمُ تُو سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ اللہ سے آپ بول رہے ہیں تو آپ کب بولیں گے آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں عرب ہے کیا بھائی ہم ہم کو عربی زبان سمجھنے کے لیے نہیں معلوم ہے ہم کو عربی زبان اسی لیے ہم کو عربی زبان نہیں سمجھتی اس لیے قرآن کے اندر بھی وہ ایک واقعہ میں نے پڑا تھا کہ ایک پتھان صاحب تھے وہ ایک دن امام صاحب سے کہنے لگے بولے کیا بات ہے آپ غفور اور رحم کا نام بار بار لیتے میرا نام کبھی لیتے نہیں بولے ارے میرا بھی نام لیتے جاؤ نا میں اللہ بخش میں نے کیا برا کرا بولے تمہارا کبھی میرا بھی نام لیتے جاؤ غفور کا نام رحیم کا نام پورے مہلے کا نام آرہا تمہاری زبان پہ شکور کا نام ارے بولو نا وہ کیا دیتے ہوں یہ تمہارے کو حدیع توپے میں بھی دیتا کبھی میرا بھی نام لیتے جاؤ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے کیونکہ عرب نہیں ہے تو اس کے لیے ہماری پہلی ذمہ داری نماز میں خشو اور خضو پیدا کرنا ہے تو اس نماز کے تمام چیزوں کو ہمیں یاد کرنا پڑے اور آگے دوسری صیفت بیان کی یہ پہلے کیٹاگری کے مسلمان ہو گئے الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ دوسرے وہ مسلمان جو بیکار باتوں سے اعتراض کرنے والے ہیں یعنی بیکار باتوں کو چھوڑنے والے ہیں بیکار بات کسے کہتے ہیں صرف ایک جملہ آپ یاد رکھیں وہ بات جس میں نہ دین کا فائدہ ہے اور نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہر وہ بات اگر کوئی آدمی آپ سے یہ بات کرے کہ بھائی دیکھو فلانی جگہ پر ایک فلانی چیز بک رہی ہے پرانی گاڑی بک رہی ہے پرانا موبائل بک رہا ہے یا پرانی بائی بک رہی ہے میرے ذہن میں ہم لوگ پارٹنرشپ میں خرید لیں گے پھر اس کو اور سرویسنگ وغیرہ کر کے بیچیں گے یہ بات آپ کے لئے جائز ہے یہ بیکار بات نہیں ہے یہ آپ کی کائی کی بات ہے کام بھندے کی بات ہے بزنس کی بات ہے اسی طریقے سے ایک آدمی گاڑا لگا کے بازار میں کھڑا ہوا ہے اور وہ آواز لگا رہا ہے بیس کا تین کلو بیس کا تین کلو تو یہ لگ ہوا اور بیکار بات نہیں ہے بلکہ یہ کائی کی بات ہے کام کی بات ہے اسی طریقے سے آپ دنیاوی لائن سے یعنی کم سے کم آپ کا دین کا فائدہ ہو یا پھر دنیا کا فائدہ ہو یا آپ کسی آدمی کو دین کی بات سمجھا رہے ہو کسی کے گھر پہ ملاقات کے لیے چلے گئے کسی کی تشکیل کر رہے ہو کسی کو سمجھا رہے ہو اس میں دین کا فائدہ ہے کہ بھئی چلو یہ آدمی اللہ کے راستے میں اگر نکل گیا یا یہ آدمی نمازی بن گیا یا دیندار بن گیا تو کم سے کم اس کی آخرت بن جائے گی یہ دین کی بات ہو گئی یا جیسے مسجد میں ہمارے یہاں پہ بات ہوتی ہے ہر نماز کے بعد میں بات ہوتی ہے مغرب بات میں بات ہوتی ہے یا تعلیم کے اندر جو بات ہوتی ہے یا اس کی تشریح ہوتی ہے یہ تمام باتیں ہو گئی دین کی بات کئی کی بات ہے یہ دین کی بات ہے یا تو یہ بات ہو یا تو وہ بات ہو تیسری جو بات ہے جس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے وہ بات کونسی ہے وہ بات یہ ہے کہ بیکار کی لگ وہ کی بات ہے ارے دنیا میں ایسا چل رہا فلانی جگہ پہ تیر کو معلوم ہے ایسا ایسا چل رہا بولتے ہیں یہاں گھر میں عورت جواری کا ڈبا لے کے کھڑے بھی ہے اس کو قطر کی فکر ہے ارے جا ببا جا گرنی میں پہلے لمبی لائن لگے بھی ہے اپنے گھر کے آٹے دال چامل کا دیکھنے کا نہیں وہاں اس کی فکر ان کو ہاں رشیہ نے سپورٹ کرا بولتے ہیں ان کو ایسا میں نے پڑا نیوز میں ارے اپنے مہلے کا دیکھ ببا تو پہلے تو یہ جو باتیں ہیں نا یہ بیکار باتیں ہیں مجھے بتاؤ اس سے دین کا اور دنیا کا کچھ فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں تو اس کے لئے وہ بات ہو اللہ نے فرمایا واللدینہم عنی لغوی معردون جو بیکار باتوں سے پریس کرنے والے ہیں واللدینہم لززکاة فاعلون اور جو اپنی زکاة گن گن کر آدھا کرنے والے ہیں یعنی دیکھو یہ جو لوگ بتا رہے ہیں نا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفیکٹ مل گیا خوشو سے نماز پڑھنے والے بیکار باتوں سے پریس کرنے والے اور تیسرے زکاة کو ادا کرنے والے میں نے اس دن بھی زکاة کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا کہ آج کے زمانے میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو زکاة ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو آج کے زمانے میں جب مسلمان بیس ہزار اور تیس ہزار کا موبائل استعمال کر سکتا ہے ایک لاک اور دیڑ لاک کی بائیک چلا سکتا ہے پچاس اور ساٹھ ہزار روپیہ کا لیپ ٹاپ یوز کر سکتا ہے اس کے بچے کالیجز میں یا اسکولوں میں جو ایڈمیشن لیتے ہیں وہاں کی پچاس پچاس ہزار ہم فیز بھر سکتے ہیں تو مجھے بتاؤ زکاة کے نساب میں یہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے زکاة ظلم نہیں ہے یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان مالداروں کے پاس سے زکاة کا پیسہ لے کر غریب مسلمانوں کو دو تاکہ مالدار مسلمانوں سے زکاة لے کے غریبوں کو دیں گے تو غریبوں کی غریبی دور ہوں گی اسی لیے زکاة کا پیسہ صرف مسلمان کو دے سکتے غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہاں صدقہ آپ دے سکتے غیر مسلم کو صدقت الفطر دے سکتے لیکن زکاة دے سکتے کیا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں سے لو اور پھر ان کے ہی غریبوں پہ خرچ کرو مجھے ایک صاحب نے بچارے دنیاوی اعتبار سے اصل میں کیا ہوتا ہے دیکھو جب انسان دین کی تعلیم نہیں حاصل کرتا اور دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی ڈگرییاں لیتا ہے تو دیکھو اس کا دماغ کیسے خراب ہوتا ہے ایک صاحب پڑے لکھے ہے ہائر ایجوکیٹڈ اور غیروں کے ساتھ میں ان کا اٹنا بیٹنا ہے تو انہوں نے میرے سے سوال کیے بولے مولانا یہ کہاں کا دین ہو گیا کہ تمہارے پاس میں بیس ہزار اور پچیس ہزار روپیے بھی اگر ہے تو تم پہ ظلم کیا جارہا کہ تم کو زکاة دو بول کے ارے میں نے کہاں بھائی صاحب پہلے آپ سمجھو بولے اس کے گھر میں دوسرے خرچیں نہیں ہیں بال بچے نہیں ہیں اس کے اور دوسرے ضرورتیں نہیں ہیں جو بیس ہزار اور پچیس ہزار پہ زکاة فرض ہو رہی ہے ارے میں نے کہاں پہلے سمجھو آپ دین کو آپ جو اتنے خودیاں مار رہے ہیں مہاراشترہ گورنمنٹ کی پیمنٹ پہ ہاں تیرے گھر پہ دو چار دن فاقہ ہوتا تھا نا جب تیرے کو سمجھ میں آتا تھا کہ اسلام کے احکام کیوں ہیں اتنا ول ول کیوں کر رہا پیڑ بھرے واہ کیا بھرے واہ ہاں اتنا جو مس مس کر رہا نا اس کا ریزن یہی ہے کہ مہاراشترہ گورنمنٹ کی پیمنٹ ہر مہینے اس کے اکاؤن میں آ رہی ہے ماشاءاللہ بہترین بنگلہ ہے تمام چیزیں ہیں اس لیے یہ احکام کی احکام کے جو ڈیفینیشنز ہیں اور وجہ کیا ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے میں نے کہا بھائی صاحب ایسا نہیں ہے زکاة کس پر فرض ہے آپ کے رہنے کے مکان پہ فرض نہیں ہے آپ کے گاڑی پہ فرض نہیں ہے آپ کے لیپ ٹاپ کمپیوٹر موبائل پہ فرض نہیں وہ پیسہ جو بغیر کسی وجہ کے یعنی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے جو آپ کا انویسٹمنٹ ہے وہ ضرورت کا پیسہ نہیں ہے کائی کا پیسہ ہے انویسٹمنٹ کا مثال کے طور پر آپ کے گھر میں زیور ہے وہ آپ کی ضرورت کے ہے وہ پڑے ہوئے ہے آپ کے پاس آپ نے زیور کا حساب کیے وہ ہو گئے ایک لاکھ روپیے کے چاندی پڑی ہوئی ہے وہ ہو گئی ایک لاکھ روپیے کی آپ نے فلیٹ یا پلوٹ بیچنے کی نیت سے لیے تھے دو تین لاکھ روپیے کا یہ ہو گئے تین چار لاکھ روپیے بینک کے اندر آپ کے پچاس ساٹھ ہزار روپیے پڑے ہیں ساڑھے چار پونے پانچ لاکھ روپیے ہو گئے یہ ایکسٹرا اماؤنٹ جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اس پہ زکاة ہے آپ کے رہنے کے گھر پہ نہیں آپ کے گاڑی پہ نہیں آپ کے لیپ ٹاپ پہ نہیں آپ کے کمپیوٹر پہ نہیں آپ کے موبائل پہ نہیں یہاں تک کہ آپ کے سیلری پہ بھی زکاة نہیں سیلری میں سے جو سیونگ ہوتی ہے وہ سیونگ کے اوپر زکاة ہے گھر کے خرچے کے پیسو پہ نہیں ہے اب آپ کے پاس میں نے کہا ساڑھے چار سے پونے پانچ لاکھ روپیے جمع ہیں اس میں سے اب آپ کے اوپر قرضہ کتنا ہے شریعت نے اس کا بھی خیال رکھا قرضہ کتنا ہے آپ نے ہوم لون لیے تھے تو آپ ہر سال وہ ہوم لون کے اسی ہزار روپیے آدھا کرتے ہیں تو یہ آپ کے ساڑھے چار لاکھ میں سے وہ اسی ہزار روپیے مائنس کیے جائیں گے جب وہ مائنس ہو گئے تو اب آپ کے پاس میں تین لاکھ ستر ہزار روپیے بچے ہوئے ہیں اب یہ جو آپ کے پاس تین لاکھ ستر ہزار ہے اس کے اوپر زکاة فرض ہے وہ بھی کتنا پرسنٹیج صرف دھائی پرسنٹیج کتنا ہے بھائی دھائی فیصد ہے آپ آرام سے دے سکتے اور کسے دینا ہے ارے ہم کو مت دو مسجد کو مت دو ارے آپ اپنے رشتے داروں کو دو آپ کی ایکادی بہن ہوں گی جو لوگوں کے گھروں پہ برطن مانج رہی ہوگی اسلام نے کہا ارے اس کو زکاة دے رہے تو کروڑ پتی بن کے باہر پڑھاری بن کے گھوم رہا ہے اور تیری سگی بہن لوگوں کے گھروں میں برطن مانج رہی ہے ابھی میں نے الیکشن جو ہونے والے تھے پنجاب وغیرہ میں ایک امیدوار صاحب کے بارے میں پڑا کہ جناب جو ہے وہ اسکورپیوں میں گھوم رہے ہیں اور ابباجان ایک جھاڑ کے نیچے ٹیرو کا پمچر بناتے بیٹھے ہوئے کیا بناتے بیٹھے ہیں ہاں پمچر بیٹا ایمیلے کے الیکشن میں کھڑا ہوا ہے ایک پارٹی کی طرف سے اور اسکورپیوں میں گھوم رہے ہیں اور پتا چلا کہ حضرت کے دو دو تین تین بنگلے ہیں اور باپ کیا کر رہا ہے پمچر بنا رہا ہے اسلام نے کہا ارے دوسروں کو مد دے تو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھ اسی زکاة کے پیسے کو تملیق کر کے اگر باپ کی مدد کرے گا وہ باپ بتاؤ مجھے پمچر بنانے کے یعنی اس کو ضرورت پڑیں گی پمچر بنانے کی کروڑ پتی کا باپ اگر پمچر بنائے بولے تو شرم کی بات ہی کیا نہیں ہے اور بہت سارے مسلمان ہیں آپ اگر ان کو دیکھیں گے وہ خود کروڑ پتی ہے اور سگے بھائی جو ہے وہ بیچارے کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سگا بہنوئی سگا سالہ سگا بھانجا سگا بھتیجا سگے رشتہ دار اسلام نے کہا ارے زکاة تو نکالر تیرے ہی گھر پہ خرچا کر اللہ تعالیٰ نے مانگے نہیں جو قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اگر قربانی کرتے ہو یعنی قربانی جو کرتے ہیں اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں یا اللہ کو پہنچاتے ہیں ہم کھاتے ہیں ایسے ہی زکاة نکال کے ہم کو اپنے ہی غریبوں کی مدد کرنا ہے تو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے الٹا میرے سے وہ حضرت سوال کر رہے ہیں ارے زکاة ہے اسی لیے آج ہمارے ہندوستان میں اسی وجہ سے جو امیر مسلمان ہیں وہ غریبوں کا خیال نہیں رکھنے کی وجہ سے مسلمانوں کے بیچ میں اتنی بڑی کھائی پیدا ہو چکی ہے کہ باغ مسلمان تو وہ ہے جو ایک ایک ٹائم کے لنچ اور ڈینر پر اپنے دوستوں کے ساتھ پانچ پانچ ہزار روپیے خرچہ کرتے ہیں دو تین دوست مل کے ڈینر پارٹی میں چلے گئے تو وہاں پہ ایک ایک آدمی کا جو ہے نا سترہ سو دو دو ہزار روپیے ایسا باہر کے ریسٹورنٹس کے اندر جو بوفے سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ یہ ریٹ ہوتا ہے یہ کاؤسٹ ہوتا ہے تین جن کے چھے چھے ہزار روپیے ہو رہے ہیں اور وہی پر دوسری طرف ایسے بھی مسلمان ہیں ایسی بیوہ عورتے ہیں ایسے یتیم ہیں بیچارے ان کے یہاں پہ کھانے کو نہیں ہونے کی وجہ سے مجبور ہو رہے ہیں اور مجبوری کی وجہ سے وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں کیوں یہ مسلمان ماں بہینے جو بیچاری مسجدوں کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے آتی ہے اور روڑوں پہ راستوں پہ جو بھیک مانگتے ہیں کس لیے اس وجہ سے کہ اگر امیر مسلمان ایک سسٹم بناتے تو غریبوں کو بھیک مانگنے کی ضرورت پڑتی تھی کیا بھائی نہیں پڑتی تھی دیکھو نا اور میں نے اس دن بھی بتایا کہ ہمارے زکاة صحیح نہیں نکالنے کی وجہ سے اور غریبوں کا خیال نہیں رکھنے کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد ان بیوہ مسلمان عورتوں کی ہے جو بیر باروں کے اندر شراب پروسنے کا کام کر رہی ہے جیسا میں نے بتایا تھا کہ بوری والی میں ایک دھابے پہ ایک بیر بار پہ چھاپا مارا گیا آدھی مسلمان لڑکیاں ملی اور امی آدھی وہ تھی جو بے سہارا تھی شوہر نے طلق دے دیا بے سہارا ہو گئی اب کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہیں اس لیے غلط راستے پہ چل پڑی ذمہ دار کون ہم زکاة نہیں نکالنے والے اس کے لیے محترم مضروگو اور میں نے اس دن بھی بتایا تھا ذکاة سے مال میں کمی نہیں ہوتی یاد رکھو ذکاة نہیں آدھا کروں گے تو پھر یہ ایسا عذاب آئیں گا جیسے نوڑ بندی کا عذاب آیا تھا تو پچاس پچاس چالیس چالیس پرسنٹیج کے حساب سے اپنے پیسوں کو بدلوانا پڑا اگر پہلے ہی ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے ذکاة دیتے تھے یہ نوبت آتی تھی کیا بھائی اور جو ذکاة دینے والے ہیں میں نے وہ بھی بتایا اپنے مذہب کے ایسے ساتھی ہے جو آج سے دس سال پندرہ سال پہلے ہزاروں میں ذکاة نکالتے تھے لیکن ذکاة نکالنے کی برکت سے اللہ نے غریب نہیں کرا آج لاکھوں میں ذکاة نکال رہے ہیں کتنے میں ذکاة نکال رہے ہیں لاکھوں میں ہر ذکاة نکالنے والا اور میں نے اس دن بھی کہا تھا آج بھی کہوں گا آپ نے یاد رکھنا اس سال آپ نے جتنے کی زکاة نکالے ہیں اللہ آپ کو اگلے سال اس سے دبل کی زکاة نکالنے والا بنائیں گا مال میں کمی ہوں گی ہی نہیں اور آپ کے مال کی سیکیوریٹی ہوں گی اللہ اس کی حفاظت کریں گے کریں گے بھائی فکر اب آگے چوتھی صفت بیان کی والذینہم لیززکاة فاعلون والذینہم لیفروجہم حافظون یہ کس کی صفت بیان ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ نے دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفیکٹ دے دیا کامیابی کا ان میں پہلے میں نے کہا نماز خوشو سے پڑھنے والے دوسرے بیکار باتوں سے پریس کرنے والے تیسرے زکاة ادا کرنے والے اور چوتھے اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے کس کی حفاظت کرنے والے اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے الا علا ازواجہم اوما ملکت ایمانہم صرف اپنی شرم گاہ کو اپنے بیویوں کے پاس استعمال کرنے والے یا اپنی ذر خرید باندیوں کے پاس یہ دو کے علاوہ اگر تیسری جگہ پہ جا کے اپنے شرم گاہ کو استعمال کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی جو ہے نئی نئی بیماریوں کا شکار بنائیں گے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے اس لئے اسلام نے کہا اللہ علا ازواجہم اپنے بیویوں کے پاس اسلام نے کہا اگر تُو اتنا طاقتور ہے کہ تیری جو شہوت ہے اور تیرے جو جذبات اور فیلنگز ہیں وہ ایک عورت سے کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں اور تجھے سائٹیس فیکشن نہیں مل رہا ہے تو تُو دوسرا نکاح کر کیا کر بھائی دوسری عورت کر اور اس کے ساتھ میں اپنی ضرورت پورا کر اور یہ آدمی اگر ایسا ہے کہ دوسری سے بھی اس کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے تو کہا کہ پھر کیتوہ نکاح کر تیسرا کر چوتھا کر اور چار بیویوں کے علاوہ بھی شریعت کے اندر باندی رکھنے کی اجازت دیں پہلے زمانے میں باندیاں تھی آج کے زمانے میں باندیاں نہیں ہیں باندی کی بھی اللہ نے اجازت دی اور وہ زمانے میں لوگوں کی باندیاں ہوتی تھی باندی کسے کہتے ہیں باندی جو ہوتی تھی باندی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کی باندی ہے وہ آپ کے بیوی کے حکم میں ہوتی تھی یعنی وہ آپ کی جب آپ نے اس کو خرید لیا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کے نکاح میں آگئی قائمے آگئی بھائی اب ایسا نہیں ہے کہ وہ باندی سے کوئی اور بھی ضرورت پوری کریں گا نہیں آپ کی باندی ہے تو صرف آپ ہی اس سے اپنی ضرورت پوری کریں گے دوسرا اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا اس پہ بھی شریعت کے وہ تمام احکام لاغو ہوں گے جو اور عورتوں کے اوپر ہیں اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی جن کا نام حضرت ماریہ قبطیہ تھا اور انہی کے بطن سے اللہ کے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے باندی تھی وہ اللہ کے نبی کی تو اسلام کے اندر فرمایا کہ یا تو اپنے بیویوں کے ساتھ یا تو اپنے باندیوں کے ساتھ تیسری جگہ تم کو اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت نہیں اور اسی لئے یہ سورے کے بعد سورے نور جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بدکاری کرنے والوں اور اپنے بیوی کے علاوہ دوسری جگہ جا کر اپنا مو کالا کرنے والوں کے لئے فرمایا اگر وہ شادی شدہ ہے ان کو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جائے گا اور نوجوان ہے غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سو کوڑے مارے جائیں گے مئت جلدہ ہاں اللہ نے قرآن پاک کی اندر فرمایا اززانیتو اززانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اور اسی آیت میں آگے فرمایا کہ زنا کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو آگے کی آئے آگے آگے کے رکوں میں فرمایا یا ایوہ الذین آمانوں اذا دخلتم بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانیسوا وتسلموا على اہلیہا اے ایمان والو چاہے اپنے گھر میں داخل ہو یا اپنے رشتے دار کے گھر میں داخل ہو یا کسی کے بھی گھر میں داخل ہو داخل ہونے سے پہلے اجازت لو اور ان کو سلام کرو کیا کریں گے بھائی ہاں اجازت لینا ضروری ہے چاہے اپنے ماں باپ کا گھر ہو یا اپنا بھی اگر گھر ہے اسی لئے اسلام میں ہیں کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ نوک کرنا یعنی کھٹ کھٹانا دروازے کھٹ کھٹانا اور اگر گھر میں سے پوچھا جائے کہ کون ہیں تو یہ نہیں کہنا کہ میں ہوں میں ہوں اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا بلکہ یہ کہنا کہ میں عبداللہ ہوں میں عبد الرحمن ہوں اگر گھر والے آپ کی آواز نہ پہچانے تو آپ یہ نہ کہے کہ میں ہوں ارے تو کون ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے یہ کہ اگر تم دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو یہ مت کہو کہ میں ہوں بلکہ اپنا نام لے کر کہو میں عبداللہ ہوں یا عبد الرحمن ہوں اپنے محرم کے گھر میں بھی اگر داخل ہو رہے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ جس کے گھر میں داخل ہو رہے اندر آپ کی والدہ ہے آپ کی بہن ہے جو بھی آپ کی رشتہ دار ہے حالت میں ہو وہ ہجاب میں نہ ہو اور آپ اچانک اس کے سامنے چلے جائے بغیر اجازت کے بغیر سلام کیے کہ آپ داخل ہو گئے مجھے بتاؤ اس کو شرمندگی ہوگی یا نہیں ہوں گی تو ساڑھے چودہ سو سال پہلے اسلام کے دیکھو احکام قربان جاؤں کروڑوں مرتبہ قرآن پر اللہ کے احکام پر اور اس کے نبی پر ہم کو یہ انسانوں کا طریقہ سکھا کے چلے گئے اور سلام کیوں فرمایا اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو اس میں بھی داخل ہوتے وقت سلام کرو کہ کیونکہ وہاں پہ جنات ہوتے ہیں وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں ہمارے گھر خالی نہیں رہتے اس لئے گھر چاہے خالی ہو کوئی ہو سلام کر کے داخل ہو اور پردے کا حکم دیا کہ کوئی نامحرم اگر آپ کے سامنے آئے قل للمؤمنین یغضو من اب سارہم اور اگر آپ مرد ہے اور عورت پہ نظر پڑ جائے فوراں اپنی نظریں نیچی کرو اس لئے اسلام میں یہ سارے احکام ہیں اس لئے محترم مدروقو خاص طور پہ جو محرم رشتے دار ہے چاہے سالی کا اپنے بہنوئی سے پردہ کرنا فرض ہے اور بہنوئی کا اپنے سالی سے پردہ کرنا فرض ہے اسلام نے زینہ پہ روک لگانے کے لئے یہ تمام احکام نازل کی سادو کا بھی اپنے سالی سے پردہ کرنا فرض ہے اور سالی کا بھی اپنے بہنوئی سے پردہ کرنا فرض ہے اسی طریقے سے جتنے محرم رشتے دار ہے خلیرے بھائی کا خلیری بہن سے اور چچیرے بھائی کا چچیری بہن سے اور پھپیری بہن سے فرض ہے یہ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ یہ زیادہ تر زینہ کے جو لپڑے لوچے ہوتے ہیں یہ آپس کے رشتے داروں میں ہی ہوتے ہیں کئی جگہ پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے داماد کو بہت ہی جو ہے نا اس کو پاک دامن ہر ایک دم صوفی سمجھتے ہیں اور ایسے دامادوں کے گھر پہ اپنی بیٹیوں کو جن کے نکاح نہیں ہوئے خدمت کے لیے بھیج دیتے ہیں کیا ہے بلے ہمارے بڑے بیٹی کے ڈیلیوری کا مسئلہ آیا نا اس کے لیے چھوٹے بیٹی کو بھیج دیے اور بعض جگہ ایسے واقعہ سننے ملے ہیں کہ ایسے داماد جن کو انہوں نے صوفی سمجھا تھا انہوں نے وہ چھوٹی بیٹی کو بھی حاملہ کر دیا ایسے بھی واقعات پیش آتے ہیں کیوں ارے کائے کا صوفی ہے وہ اس کے جو چھ بچے ہیں وہ کیا دعا پھک کے پیدا کرا گیا انہیں وہ صوفی ہے ارے ادمی خالی کپڑے پیننے سے صوفی نہیں ہوتا یاد رکھو تو ایسے ہادے سے اور بعض جگہ پہ ایسا ہوا کہ لوگ اپنے بیوی کو جس کے تین تین چار چار بچے تھے اس کو چھوڑ کے سالی کے ساتھ میں بھاگ گئے بہت ساری جگہ پہ سادو بھاگ گئے اپنے بچوں کو بیوی کو اپنے ان کو چھوڑ کے کئی واقعات ہے ایسے آج ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں ہمارا معاشرہ اللہ کے نبی نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرمایا بچے جب دس سال کے ہو جائے تو بہنوں کو بھائیوں سے الگ کر دو کتنے سال کے ہو جائے ہاں بھائی سے بھائی سے الگ کرنے کا حکم دیا شریعت کے اندر سب کے بستر الگ الگ کر دو اب ہم تو آج دو ہزار سترہ میں سانس لے رہے ہیں آئے دن ہمارے سامنے ایسی خبرے پڑھنے میں ملتی ہے کہ خود باپ نے اپنے بیٹی کو ساتھ ساتھ سال تک اپنی حوث کا نشانہ بنایا بولی آج ہمارے زمانے میں عام ہو چکی ہے یہ خبریں تو وہ زمانہ کیسا تھا آپ سوچو خیر القرون میں اللہ کے نبی نے یہ احکام نازل کیے یہ تو آج کا زمانہ ہے اس لیے بہو کے ساتھ سسرے میں بھی بے تکلیفی سے بات نہیں کرنا چاہیے اور بہو کے باڈی کو سسرہ تج بھی نہیں کر سکتا کہ اپنی بہو ہے تو بہو کا ہاتھ پکڑ لیا یا بہو سے پیر دبا لیا حرام اگر وہ بہو اپنے سسرے کے پیر دبا رہی ہے اور سسرے کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی تو وہ بہو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائیں گے یہ حکام شریعت کے اببہ جان اببہ جان اببہ کے گھٹنوں میں بہت درد ہو رہا بولے ہاں گھٹنوں میں درد ہو رہا تو کیا آئیوڈیکس لگاتے وہاں پہ حرام ہے حرام اببہ جان کے بیوی کا کام ہے ان کے گھٹنوں کی مالیش کرنا ان کے پیر دبانا بہو کا کام نہیں ہے جوان بہو کا اس کے لیے محترم بدروگو یہ تمام چیزوں کو ہم مدد نظر رکھے اپنے بچوں کے بستر آلک کرے اپنا کتنا بھی قریبی رشتہ دار رہے اس سے اپنے گھر کے جو جوان لڑکیاں ہیں یا اپنی جو عورتیں ہیں ان کا کیا کرائے پردہ کرائے آج کل یہ بھی ہو چکا ہے دو جن میں جھگڑے ہو گئے کائپے سے جھگڑے ہو گئے بولے وہ ہمارے سالی کے گھر پہ گئے تو مجھے سلام نہیں کری بولے انہیں سادل سالی نے سلام نہیں کری بے وقوف اقل کے اندھے اس پہ پردہ فرض ہے تیرے واسطے ہاں سلام نہیں کری تو اس کو ناراض گی ہو گئی اور جو مسلمان بہنیں پردہ کرنے والی ابھی دیکھو میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں ابھی میں ایک تصویر دیکھا بھیونڈی نگر سیوک ہے لیکن وہ تمام بہنیں تعریف کے قابل ہے نگر سیوک بننے کے باوجود اور نگر پریشت کی سبھا میں پہنچنے کے باوجود پورے پردے اور برقے کے اندر عورتوں کی سبھا میں بیٹی ان کے آنکھوں کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا اسلام میں منع نہیں ہے ماشاءاللہ قابل تعریف ہے اور میں تو سوچا ہوں کہ ایسی جو بہنیں ہیں ماشاءاللہ نگر سیوک بننے کے بعد بھی جو پردے کا احتمام کر رہی ہے وہ ایسی بہنوں کو رمضان کے بعد ہم ہماری طرف سے میموری کاٹ کے اندر ہمارے رمضان کی پوری تفسیر اور